بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان موسیقی 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 نیپال نے 107 رنگ سکور کیے اور 107 کا ہی ٹارگٹ تھا لیکن جو نیپال کے فیلڈرز تھے انہوں نے بہت سارے کیچز چھوڑے میس فیلڈنگ ہوئیں جو جس کی وجہ سے نیپال ٹاف ٹائم نہیں دے سکا آلدھو نیپال ٹاف ٹائم دینے کی پوزیشن میں تھا اور انہوں نے دیا بھی سٹارٹ اتنا اچھا نہیں تھا نیدل لینڈ کا اور اس کے بعد جو بس پتہ نہیں کیا کیچز ڈروپ ہوتے گئے جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اگر 107 پر ٹارگٹ ہے تو نیپال کی ٹیم بھی کم از کم 6 ساتھ بکل نہیں جائے گی اور ایسا ہو بھی جاتا اگر وہ تمام کیٹس پکڑ لیے جاتے تو اور اس کے بعد پریشل بھی آسکتا تھا تیم پر اور کہانی بدل بھی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا بحیٰ جنر اسلامالیکوم چپو چادر آج ہے گا 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 جا ہے بغیر یک کمال کا شو چل اللہ رہا ہے میرو وہ تھوڑا بھاڑی ہوئی اس لیے میں خریب نہیں پایا کیا مانتے بپو 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 کی ٹیم بپو نیوہینیاں اچھا اچھا میرے بھائی کی ٹیم ہے اسے تینشن نہیں دلاؤ ہوگا اچھا تو نہیں کرو رہا ہے لیکن ٹیم تو بتا دیں ان کی کیا ریا ہے مجھے تو وہ بتائے گا نا کہی سی جاریش کی ٹیم تو اب ہم بپو کو کول کرنے کیا ہاں تو کول کر لیتے ہیں بس مرسلہ کے چلا پھر پیتاب ہوتا ہے بھائی docte مرسلہ اسلام اللہ بھائی کیا ہوسرو ہوگا ہے تو آپ کا نام ابھی تو لیا ہے سب نے کیا ہوگا خیر ہے اچھا اچھا بھائی پیسہ بہتے ہیں کچھ یاد نہیں رہتا ہے تو پیسہ ہے تو پیسہ ہے تو تم آپ کا علاج نہیں کرے آپ نے بھائی یہ بھائی یہ کون سے کیسٹ ہے یہ تو بھول کیسٹی کرنے آئے ہوئے ارے میں آپ کی عزت کر رہی ہوں میں آپ کو اچھا طریقہ بتا رہی ہوں کیا ہوگیا چپو بھائی آپ تو سیریسی ہوگئے اچھا بھائی کیسے ہو ارے میں بالکل ٹھیک صلی estadح entreking بھائی آپ کے لئے ایک آفر لے کر آیا ہوں ارے نہیں 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 ارے نہیں نہیں آپ کے لئے میں آفر لے کر آیا ہوں میں آپ کے دما's کا مفت میں علاج کروں گا مفت میں علاج کروں گا آپ کے دما's کا مفت میں ارے ہم دونوں ایک دوسرے کا علاج کر لیں گے دیکھ لیتے ہیں کوئی بیٹھا ہوئے نکاب میں لگتا ہے یہ کوویڈ میں لے کے آگے نکاب میں بیٹھا ہوئے کون ہے بھائی السلام علیکم السلام بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے اور ہمارے جو ہوش ہیں ان کے آپ کی مزاج کیسے ہیں نام میں اتنا مشہور آج آپ کو میرا نہیں میں نے اس کے نام پر کوش کر رہا ہوں میں چو کر رہا ہوں اور کوش کر رہا ہوں کونھوں کونھوں کر رہا ہوں اب بلکب چلے تو تم کوش کر رہا ہوں میں کوش کر روں لا جناب بلکل لائل مجھے مجھے ہوسٹ ویس گھوست کے لوگ بھی موجود ہیں پورٹک اسپیس کے لوگ بھی موجود ہیں تمام ہی شوز کے آرزیں آج ہمارے ساتھ ہیں تو یہ کہ آپ سنتے رہتے ہیں نئی سبا ویب ریڈیو پر ان ستاروں کو تو آج ہم نے سوچا کہ ٹرانس میشن کا موقع ہے کرکٹ ٹرانس میشن ہے سب ہمارے ساتھ ہیں تو کیوں نہ ہم جو باقی شوز کے آرزیں ان کو بھی موقع دیں ان سے بھی بات کریں تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ماحول بناتے ہیں کیا خیال ہے ایسا نکتال ان سے شاعری اور جانے وغیرہ سنے جائیں گیا سب کچھ سنیں گے میرے خیال سے اس وقت ہمیں ایک بیک لینا چاہیے اور اس کے بعد بھی ہم آتے ہیں اگر کوئی گانا آپ ہمیں سنا سکیں کوئی ٹریک دپو بھائی مائک تو سستہ مل جائے گا آپ کے کانوں کا علاج بڑا مہنگا ہوگا وہ ہمیں کرانے کی ضرورت ہے آج بہت طرح فن نئی صبح ویب ریڈیو آپ کے ساتھ جیت کا جوش ورلڈ کپ میں جو ٹیمیں ہیں جو ٹیموں میں لڑکے ہیں وہ بھی پیار پیار کھل رہو ہوتے ہیں پھر آگے لڑکے 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 بغیر ہی ہیں ان لوگ سارے یار نئی بھائی لڑکے جو رہنا بڑے کمال ہیں یہ جو سامنے بیٹے میں ہیں یہ والید اور حمزہ اور یہ تلحہ یہ میرا معصومہ نا سوال بھی ہے یہ ہمارے بابا رازم ابھی تک شادی کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ پوچھیں ان سے پوچھیں یہ والید سے پوچھیں والید کی بھی شادی نہیں ہو رہی یہ سوال تو والید کے پاس جانا چاہیے والید بھائی اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بتائیے یہ بابا رازم ابھی تک شادی کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ اچھا ہے پہلے ٹروفی آئے گیا بابی آئے گی یہ اچھا ہے میں سننے ہی پارے تو میں بابا رازم کی شادیش ہے اس لیے نہیں ہو پاری کیونکہ کوئی مل نہیں رہا یہ بھی تو سکتا ہوں تو تو نہیں ویسے آپ نے اگر نوٹ کیا ہو پی ایس ایل میں کشنارہ پہ لگ رہے تھے ہماری بھابی کسی ہو ہانی امر جیسی ہو تکنی ہے وہی سینس نہیں ہونے والا بلکل ہو بھی سکتا ہے یہ کے ظاہر ہے دیکھنا ہو گئے کہ ٹروفی پہلے آئے گی یا بابی پہلے آئے گی بھائی یہ والکپ ہو رہی ہے یا میریج ویدو کھل گیا کیا ہو گیا یہ جیت کا جوش گیا ہے جے کے جے جے مریج دورو کھل گیا ہے تو اس سے پہلے کہ مزید ہم یہاں پہ شادیاں کروائیں ہم بات کرنا ہے ہم سے ہم آپ کو کیسا لگ رہا ہے ورلڈکپ کی جو تیاریاں ہیں پاکستان کی وہ کیسے ہیں اور میکسز جو اب تک ہو ہوئے ہیں وہ کیسے لگ رہا ہے پاکستان کی تیاریاں چلیں نہیں چپو بھائی یہ بھائی ورلڈکپ کی ترانسویشن ہو رہا ہے میرے ساتھ سے ہمیں کرکٹ کے بارے میں بات کرنی چاہیے تو کرکٹ میں میں بات کروں پاکستان کی یہ ضروری چیزیں نہیں ضروری تو ہے لیکن جہاں پہ پاکستان کھل رہا ہے وہاں پہ تو بارشیں ہونے ہیں آج کل ہی ہی اور بارش ہو گئی تو پھر کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا یہ جو موقع ہے ایسا کے ساتھ کھلنے کا یہ زائے ہو جائے گا کیونکہ زائرہ یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ پاکستان نے جیت ہی جانا ہے یہ مائچ نہیں ساکیب بھائی میں یہاں پر توڑا سا اپٹیک ٹیٹ سکری کروں گا جس طرح جس طرح کنیڈا کے خلقہ ایسا نے دلرانہ طور پر کھیلی ہے تو مجھے کچھ ڈر لگ رہا ہے زائرہ پاکستان فیوریٹ ہے پاکستان بیری ٹیم ہے اور پاکستان کو جیتنا چاہیے ہماری خوشش بھی یہ ہے لیکن ڈر لگ رہا ہے اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی دیکھیں پاکستان کی ٹیم ڈر لگ کچھ بھی کر سکتی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کیا میں کہنا چاہ رہی ہوں یہ بھی ہے بلکل ٹھیک ہماری آپ نے انچان نہیں ہے بھائی پھر یو ایس کے میں آ جائیں گے سری لنکا اور ساوٹ افریقا کا میچ دیکھا ہو تو وہ بھی نیو یورک میں ہوا اور اس کی پیچھ تو میرے خاص سے بہت ہی کوئی جیپ پیچھتی اور اس پہ اگر میں بلکل سری لنکا جب سیوٹ افریقا کے بھی چار وکٹ گر گئے تھے اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو اگر آپ چیک کریں تو وکٹ پیچھا بول گی رہا تھا تو اپر سے مٹی اڑے رہی تھی تو اس قدر پیچھا ہے میرے خاص سے یہ ایسی ایونٹ ہوگا جس میں اتنی پوری پکیز بنائی جا رہی ہیں اگر آپ دیکھیں نیمیبیا اور امان کا میچ پر آپ دیکھیں تو اس میں بھی کیا ہوا وہ بھی آپ کو خطہ زائر ایکسانوں پر نیمیبیا آٹ ہوا پھر اس نے سپرور میں جا کے لیے میں جاتے ہیں یہ نیمیبیا کا نام نائی جیسے لینا یہ میری بھاہ بی ہیں مجھے بھائی کی نانی ہے نا ان کا نام ہے چپو بھائی کی نانی کا نام پاپن یو گین بھی ہے اور ان کے بڑے بھائی کا نام پاپن یو گین بھی ہے تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ اگر انڈیا پاکستان کا مقابلہ یہاں پر ہوا ہمزہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں پاکستان یو ایسے کا میچ ہے اگر بارش بیچ اگر بارش نہ ہوتی تو جائر اگر سکوٹلینڈ اگلی وکٹ لے لیتا تو تو سکتے ہیں پاکستان کی نانی ہے کہ تیم سکتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو انگلینڈ کی ٹیم ہیں اس وقت یہ نہیں کہا سکتے ہیں ان کے ارلی وکٹ لے لے جائیں تو ان کے دماغ میں ایک چیز نہیں کہ ان کے ایسی نئی اپنی جو ٹیم ہیں کہ اگر ہماری ایڈو وکٹ بیچین تیج پانی جاتی ہیں تو اس کے بار ہمیں درہا سمبلنا ہے پاکستے بیل کرنی ہے اور سمکنگ لائے جائے اگر بولرز بھی آتے ہیں دیویڈ ویلی نے پاکستان کے خلاف آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح کے سب سے اس لگا بھی یہ تھا صحیح بات کریں جب سے گرنڈل میں کلم ان کی ٹیم کا حصہ بننے کہ تینک ٹینک سے حصہ بننے تو انہوں نے پوری اپنی اپروچ ہی جو چینج کر لیا جو ہمیں پاکستان سے جادہ شکار ہوا تھا جب پاکستان کی ٹیم آئی تھی گرنڈ کی ٹیسٹ میچز ہوئے تھے ہمارے ہوا تھے ہمارے ساتھ ایک دن میں پانچ پانسو رنمنے سے مح 1993 اگر آپ کے ہلے آس پاس ہی راول پینڈی گراؤن میں ہماری دولائی ہو رہی تھی بالکل ہی ہمارے ساتھ چپو بئی رونے نا لگ جائیں چپو بائی رونے نا لگ جائیں ان کو بھی بھلالو توڑا سا بروگرام کو حصہ بنانے راہے ہی آپ بھی ماشااللہ کتر کی بہت شایدائیو ہے بطائ پتھو مجھے پاکستان سے ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ اصل میں ایک پلیئر پہ ہم زیادہ در ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اگر ہمارا ٹاپ ڈر اچھا چلتا ہے تو میڈل چلتا ہے تو میڈل اورٹر چلتا ہے تو پڑی چلتا ہے تو کبھی تو ہوتی ہوتی ہماری وہ اچھا کیل جاتی ہے بجائے ٹاپ ڈر کے تو آئی ڈونٹ نو اس دنیا میں ماملہ ہونے واہ ہمارے ساتھ در پیش لیکن میرے وش تھی کہ محمد حریص اگر ہمارے سکار میں شامل ہوتے ہیں اگر ہمارے سکر ہے تو نہیں ہے تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا نسیم شاہ ساپ کھو ایک 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 اینکر رول پرے کر ہوتا ہے جیسے شاہین شاہ پری جگر سٹارٹ ناا کے وکٹ سلے رہے ہیں تو نسیم شاہ کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ پریشورائز کرتے ہیں اور جو پریشورائز کرتے تو جو سیکنڈ بولر ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں وکٹ سلے جاتا ہے شربت گل بہار کے بارے میں کیا خیال ہے بھئی موسیقی موسیقی چپو بھائی میرے لیے جو ہے نا وہ آپ موسیقی 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 مجھے پیاس لگ رہی ہے شربت سے پیاس لگ رہی ہے بھائی پیاس نہیں پیاس میرے لب تشنا ہے میرے لب تشنا ہے پہلے تو یہ کنفرم کروں یہ تشنا ہے ہمارا فیملی اورینٹوئٹ شو ہے بھائی جان کھری کریٹ میں بات مسئلہ نہیں ہے لیکن بھٹکوڑا سا دو ریز کرے پڑی جنبی پیسے تو ان کے پاس بہت ہے لیکن میں مان نوازی نہیں کر رہے یہ کچھ بات ہے میں مان نوازی نہیں کر رہے تو ان سے میں نے مائک چھین لیا کیونکہ اب ان کو بولنے کا موقع ہم نے نہیں دینا کیونکہ زائر ہی ہے اسی باتیں کرتے ہیں کہ بس سنتے رہو بس ہوتا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کہ کل میرے میرے ملت بھی سال میں مطلب پریدے تکل اور آج مجھے سنا رہے تم لوگ تب بھائی کہتے ہیں کہ جب بندہ موجود ہوتا ہے تو یہی بات ہے ہمارے ساتھ کلہا شہزاد بھی موجود ہے میں چاہوں گا کہ اگر ان سے بھی ہم بات کرنا ہے تو جناب آپ بتائیے آپ کا کیسا ایکسپیرینس آئے کرکٹ میں اور اوورال آپ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں یا کرکٹ دیکھتے ہیں کیا آپ کا کرکٹ میں ایکسپیرینس ہے کہیں کرکٹ کو آپ وقت کا زیادہ نہیں سمجھتے ہیں تلہا شہزاد صاحب اگر ارے جناب سلام آداب اور جتنے بھی لوگ سننے سب کو سلام اور بالکل نہیں ایسی بات تو نہیں ہے میں وقت کا زیادہ تو نہیں سمجھتا چپو بھائی چپو بھائی میرے لیے چپو بھائی میرے لیے نیو یورپ کا ٹکٹ کٹ خریدے میں جب انڈیا پاکستان جا کے میٹی ہوں گو آپ کو وہاں سے لائف اپ ڈیٹ دیں بلکل بلکل میں اس کو وقت کا زیادہ نہیں سمجھتا مگر یہ ہے کہ کھیل تو ایک ایسی چیز ہے کہ تم اپنی شرطوں پر کھیل کھیلو میں جیسے چاہوں لگا ہوں بازی اگر میں جیتا تو تم ہوں میرے اگر میں ہارا تو میں تم ہارا تو کھیل تو ایسی مزی کی چیز ہے جس کو انجوائی کیا جاتا ہے ویسے آپ تمام لوگوں کا یہاں پر بہت بھرپور انیلسس ہے میں اتنا اچھا انیلسٹ تو نہیں ہوں اور کرکٹ کے مطالق میری رائے بہت ہی ناکس ہے لیکن آپ لوگوں کو سن کر مجھے بڑا مزا آ رہا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایسے ہی اپنا انیلسس دیتے رہیں اور میں سنتا رہا ہوں بہت بہترین بہت بہترین 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 والیکم اسلام چپو بھائی کیسے ہیں آپ چپو بھائی یہ چنگم چپا رہے تھے چپو بھائی ان کو آپ سے دری بڑا لگتا آپ شو میں بھی ان کو بڑا تنکہ تھے اس لئے انہوں نے سوچا آج وہ آپ سے بریز کریں گے نہیں گل ریز کا چھوٹا بھائی ہے چپو بھائی ایکچلی آپ روز میرے ساتھ آتے ہیں ہر ویک میں پرگرام کرنے کے لئے لیکن آج آپ اکلے اکلے آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں تو اس وجہ سے میں وائٹ کر رہا تھا لیکن آپ ہیں کہ میرے پیچھے پہنے آپ نے چپو بھائی چھین لیا ہے اس سے پہلے اس سے پہلے آپ ان سے اشاری سنیں ایک میرا سوال ایسان بھائی جب آپ جہاز میں سوال ہوئے تو جہاز میں راستے میں کتنا سٹوپ کیا مطلب راستے میں نان پکڑے بے گا رکھائیں آپ نے یہاں لگتا ہے ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملے اس لیے چپ ہو گئے اچھا سوال تھا لیکن میں نے نان پکڑے نہیں کھائے یار مجھے پیزا فرائز آفر ہوئی تھی لیکن لیکن بس اس کے بعد پھر مجھے پتہ سا پروگرام جاری نہیں رہے گا اس لیے نہیں رہے لیا یار تلہ سے مجھے شاعری سننی ہے ہٹ جو سب ہٹ جو بائی تلہ کو آنے دو ہے مجھے تلہ سے شاعری سننی ہے جناب آپ نے سب ہی کو اٹھا دیا حالانکہ ہم تو حجون پسند کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہم چاہیں گے کہ لوگ ہمارے اردگرد بیٹھے رہے ہیں بلکل ورنہ مشاعرہ کیسے ہوگا ہے کیا بات ہے نہیں یہ سب آپ کے ساتھ ہیں اور سب آپ کو سن رہے ہیں لیکن ان کو بولنے سے مائک سے اٹھایا نا میں نے اگر یہ بولتے رہیں گے تو شاعری کا لطف بھی تو خاموشی نہیں بلکل ہم جان کی دوسری ایک شخصیت ہیں فوٹو کاپی ہیں سمجھیں بلکل بلکل ہم اسی لئے لوگوں کا علاج کر دیتے ہیں میں سوچ رہی ہوں آپ جان کے ہی انداز میں جان کی شاعری سنائیں تو کیا ہو تنہا بھائی جان سے علی زریون کو لوگ کمپیر کرتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے علی زریون کا انداز ہے اپنا مگر میں ہی سمجھتا ہوں کہ جان سے کمپیرزن نہیں ہاں وہ عقاس ہے اس کا آئینہ ہے جو کہ ہر شاعر ایسا نہیں کرتا عام طور پر لیکن علی زریون کو میں نے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا بھائی کون ہے یہ بھائی جان ہمارے بہت بھائی جان صاحب کے مقام کی تو بات ہی الگ ہے اس کے لئے تو نشست الگ ہونی چاہیے لیکن آپ ہمیں کچھ نائیں میں آپ کو نہیں جان کی سٹائل میں تو خیر میں نہیں سنا سکوں گا ورنہ میں رو پڑھوں گا یہاں پر ہاں پھر میں کہوں گا سن ایتن سن بلکل بلکل تو خیر میں آغاز کرتا ہوں اپنے ہی ایک کلام سے یہ غزل میں نے لکھی تھی اور میں چاہوں گا کہ میں یہی سنا دوں غزل کچھ اس طرح سے ہے کہ کہ حسین منظر نسیم صبح چمن میں اتری بہار ہو تم حسین منظر نسیم صبح چمن میں اتری بہار ہو تم صدا مہکتا ہے جو چمن میں وہ خوش نماز سا گلاب ہو تم چپو بھائی کو کہہ رہے ہیں چپو بھائی کو چپو بھائی کو کہہ رہے ہیں آپ پھر رہنے دیں بلکل بلکل گلاب میں انہی کو کہہ رہا ہوں یہ کون سا گلاب ہے یہ گلاب نہیں یہ تو صدا کھلتا صدا کھلتا ہوا گلاب ہے یہ گلاب خان ہے نا گلاب خان ان کے بڑے بھائی کا نام نہیں تھا میں سے جب گلاب وہ ہے اچھا اچھا لیں حسین بھائی کو میں کہہ رہا ہوں تمہارا لہجہ کے جیسے شبنم تمہارا انداز جیسے دریا دریا دلی ہے آپ کی بلکل اور 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 میں احسن کے لیے اگلا اس کا مصر ارز کرتا ہوں تمہارا لہجہ کے جیسے شبنم تمہارا انداز جیسے دریا اور احسن کے لیے تمہاری سوچو کہ کیا ہی کہنے ایک آئینہ شفاف ہوتن اور حمزہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہے باعث حیرت و تجسس ہے باعث حیرت و تجسس تمہارا انداز گفتگو بھی بلکل کبھی تو ہو تم جواب حسرت کبھی مجسم سوال ہو تم ہے باعث حیرت و تجسس تمہارا انداز گفتگو بھی کبھی تو ہو تم جواب حسرت کبھی مجسم سوال ہو تم اور ماریا کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت شیر کہ جو چار سو ہے بکھیر خوشبو نہیں نہیں بلکل گلاب کے ساتھ کھانتے ہوتے ہیں بسے چلیں جو چار سو ہے بکھیر خوشبو وہ شجر سندل وہ اود و امبر واسا نے پڑاً کھول دی انہوں نے بلکل دکان ہے سٹاک ہے ہمارے پاس چار سو ہے بکھیر خوشبو وہ شجر سندل وہ اود و امبر جو چھوکے لوہے کو کردے سونا وہ پارس سے بے مسال ہو تم خوشی سے مر نہ جاتے ولید کے لیے ولید کے لیے ہوں دور رفتہ کی تیز موجیں یا ہوں دکھوں کی شدید لہریں یہ چپو بھائی کے ساتھ رہتے ہیں تو موجیں اور لہریں ہو دور رفتہ کی تیز موجیں یا ہوں دکھوں کی شدید لہریں جو روک لے سب کو بند بند کر ایک ایسی پرعظم دھال ہو اور آپ کے میں ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہے تلہا اپنا شائع ہوں جو خود خریدنا پڑے گا میرے لیے 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 ارے آپ کو میں نے سب سے پہلا شیر آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے میں کنکلوڈ میں نے آپ کو حسین منظر نسیم صبح چمن میں اتری بہار ہوتوں صدا مہکتا ہے جو چمن میں وہ خوشنوما سا گلاب ہوتوں تو آپ کو تو گلاب کہاں ملے گا ہماری کشتی کا چپو آپ ہی ہیں جس کشتی میں میں سوار تھا اس کشتی کا چپو میرے پاس تھا مگر وہ چپو کھو گیا تو پھر وہ کشتی بھی رک گئی چپو بھائی کنٹرول کریں تو ہم نے پروگرامز بھی آگے کرنے نہیں نہیں بہرحال میں اسے کنکلوڈ کروں گا کہ ہے تلہ جو کچھ بھی لکھ چکا وہ یقین کیسے کہ پر اثر ہے ہے تلہ جو کچھ بھی لکھ چکا وہ یقین کیسے کہ پر اثر ہے یقین تب ہو جو آپ کہہ دیں یقین تب ہو جو آپ کہہ دیں کہ شائری میں کمال ہو تم وہو 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 اور ہماری ترانس 미شن کو جو ہے وہ رونک بخشی آپ نے ماریا آپ بھی کوئی قداشر سنا دیں کوپی کاربن کوپی ہوئی یہ پروین شاکر کی جانشین ہے ہم دل دل پاکستان کرلیں پھر ہا 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 ملین نغمہ سناتے ہیں ملین نغمہ کیا بات ہے ہم پاکستان کو پر پرموٹ کریں گے نا اچھا ٹھیک ہے ملین کمائے کچھ ہوں ہے کہ جی ہم ساتھ پڑھنے وید بھی تو نہیں ہوگی آپ کی جی جی استغفراللہ آپ سارے ساتھ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جی 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 بلکل شاید کچھ یوں فرماتے ہیں یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس بائیس کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہونا مفائس کے یہ بات ہے اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے جی بے شک اس زمین کا ہے ذریعہ آفتاب تم سے ہے آگے حسن کا دینے کیجئے دورا آپ چاہرے تھے نا آہ اللہ اللہ یہ کیا کیا چپو بھائی ہے آپ غلط کریں یہ کچھ آگے یوں ہے کہ یہ فضا تمہاری میری ہے میرا مطلب ہے چپو بھائی کے لیے یہ ورڈ فضا ہے آپ کیا کر رہے ساکھے بھائی یہ چپو بھائی کے لیے ہے میں چپو بھائی کو سکھا رہا ہوں کہا رہا ہوں ان سب میں تلہ بھائی ہو سکتا ہمارے حسن بھائی کی بھی کوئی فضا ہوں تلہ بھائی تلہ بھائی ایک پورز ہو گئے میں ذرا تھوڑا سا اس سے بھی ادھر ادھر نکل جاتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے چپو بھائی کے لیے وہ فضا ہی ہے تو چپو بھائی میں آپ کو سکھا رہا ہوں آپ سیکھ لیجئے یہ فضا تمہاری ہے ہمارے کیا ہے ہمارے لئے تو فضا ہے نا ہمارے لئے فضا ہے چپو بھائی کے لئے فضا ہے ارے ان کو بھی فضا چاہیے ان کو بھی فضا چاہیے اصل میں ساکپ کو یہ فضا تمہاری ہے بہر و بہر یہ سلو مو کیا ہو گیا بہت چک کیا کیونکہ انڈ کرنا تھا ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے قلت ہے ہمارے پاس ٹائم کی آپ لوگوں کا ٹائلنٹ آپ لوگوں کی بات ہیں آپ لوگوں کو بھی موقع دینا ہے چپو بھائی کی کومیڈی بھی ہونی ہے کرکٹ بھی ہونی ہے یہ سب کچھ ایک گھنٹے میں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دیا جائے احسن اگر ہم جاتے جاتے ہیں اگر انڈیا اور آئرلینڈ کے میچ کی پکچھے لینے سب سے میرے خیال سے آئرلینڈ اورے کیا بات ہے یہ ہمیشہ دریا کے دوسری طرف کھڑے ہوتے ہیں یار ابھی تھوڑی دے پہلے انہوں نے بولا تھا کہ پاکستان سے اگر یو اے سے جیت جاتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی تو ان کے لیے ظاہر ہے کہنا آئرلینڈ جیت جانا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن حمزہ اتنا بھی نہیں ہوتا مانا کہ ورلڈ کپ ہے یا میچز میں یا کرکٹ میں ہوتا ہے لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا آئرلینڈ جیت جائے انڈیا سے لیکن حمزہ کی رائے کا احترام بنتا ہے چلیں ولید آپ بتائیے آئل گو وید انڈیا انڈیا ماریا سوپر اوور بارش میرا دل کر رہا سوپر اوورو بڑا مسا آئے گا ایک دفعہ پھر ہو جائے نا انڈیا کے ساتھ آئرلینڈ کے پاس ڈیویڈ ویسے ہو تو پھر مزا بھی آئے یہ بھی بات ڈیویڈ ویسے ڈیویڈ ویسے مجھے وہ یاد آگیا لہور کلندرز نے کھیلا تھا ایک دفعہ میچ دوپہر کا ہی ٹائم تھا او مائے گاڈ ڈیویڈ ویسے ڈیویڈ ویسے آئرلینڈ کے پاس آئرلینڈ کے پاس بربرنی ہے بربرنی بہت اچھا لیکن کلٹس کیمپفر اور مارکڈیر ان کے بہت اچھے اور لاؤنڈر ہیں وہ ڈیویڈ ویسے کو تکر دے سکتے ہیں ہمیں بتا دیا کہ وہ بہت اچھے بلیر ہیں ہم پاکستان جی بلو جی بلو اچھا جی میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ٹف تائم دے گا ڈیویڈ لیکن آلٹیمیٹلی انڈیویڈ انڈیویڈ جانا ہے ساکیب رضا آپ اپنی پردکشن کے ساتھ اس سلام کیجئے چناب ایسا نقدار بلکل آپ نے جس طرح کہا کہ زائرہ آج کی ٹانس میشن میں بہت ساری چیزیں ہمیشہ ہوتی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی جب جب ہماری ٹانس میشن ہوگا کرے گی زائرہ ایک ٹرکٹ بھی ہوگا شائری بھی ہماری ہماری جانس میشن یں bin چین میں چین جب چین روز چین چین مجھے پہلے بتاو انڈیا ورسز آئیلینڈ ہے آپ بتائیں آپ کیا لگتا ہے میں کینیڈا کے ساتھ ہوں کیا بات ہے کینیڈا جیتے گا انشاءاللہ ساکب نہیں جیتے گا نہیں نہیں کینیڈا جیتے گا کینیڈا جیتے گا کینیڈا سے چکلیٹ آتی ہے ہاں ہاں کیا بات ہے کوئی جیتے نہ جیتے ہمارے آر جیس تو جیتے گے کیونکہ انہوں نے آج میلا یہاں پر لوٹ لیا ہے میلا جیت لیا ہے جناب اس کو پل کرو جلدی جلدی کال کرو میلا لوٹ لیا رات برٹ ڈانس کیا کھیل کھیل میں ایک جیہن نے جیا کیا بات ہے کیا بات ہے حمزہ آپ آپ کو تو ہم روزانہ بلاتے رہیں گے بلکہ جتنے آر جیز آر جل آئے آپ سب سے گزارش ہے کہ آتے رہیے گا کیونکہ آپ سب سے ہی ہمارے اس پروگرام کی شان ہے یہ لنگر پورا مہینہ چلے گا یہ لنگر پورا مہینہ چلے گا شربت کے ساتھ جس میں زیادہ محبت کے شربت چپو بھائی آپ نے غلط کیا آپ میرے شربت نہیں پلایا اور میرے شربتیں گل بھائی میں آنگی کل میں نے فائزہ بیوٹی کی ریموتی ہے فرزانہ دوا کھانا خرید لیے اور کھیت بھی خرید لیا اس میں آلو بخارے کھا رہا ہوں تو کل تک اگ جیں گے بس کل میں آنگا ہم میری اقواہش تھی کہ آج ہم ماریا کوسر سے ایک غزل سنے لیکن نظار وقت کا پتہ ہی چلا ایسے وقت دلے گیا بھائی سٹیشن ڈیریکٹر ہاتھ جوڑ کے بولے تو بہت لطف آیا تھا جناب ضرور سنیں گے آج کی حد تک اتنا ہی بشر تے صحت اور سلامتی اور زندگی آپ سے ملکات ہوتی ہے کل سنتے رہیے نئی سمہ ویب ریڈیو